ان ویڈیا ونس ایم ڈی لوزز اس سے میرا کیا مطلب ہے یہی چیز ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں تو ہلو گائز ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پرائیس چینج کے بارے میں تو میں بولو تو ناوی سیریز کے پرائیس ڈروپ کے بارے میں بہت کامن نیوز ہے بہت سارے لوگوں نے سن بھی لی ہوگی سوری میں جو ہے ویڈیو لیٹ بنا رہا ہوں دیکھو یہاں پہ AMD کا اوفیشیل جو ہے ٹوٹر ایکاونٹ سے یا پھر میں کہا ہوں ریڈیون کی ٹوٹر ایکاونٹ سے یہاں پہ AMD ٹوٹ کرتا ہے AMD embraces competition which drives innovation to benefits of gamers in that spirit we are updating pricing for Radeon RX 5000 series graphics card AMD competition کی طرفداری کرتا ہے یا تعریف کرتا ہے AMD کو competition پسند ہے اور اسی چیز سے جو ہے وہ innovation ہوتی ہے market میں اور اسی سے جو ہے وہ gamers کا benefit ہوتا ہے کیونکہ competition ہوگا تو الگ الگ چیزیں آئیں گی prices اوپن نیچے ہوں گی gamers کے پاس variety ہوگی choices ہوں گی اور اسی امید میں اسی hope میں اسی چاہ میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنے 5700 series کے graphics card کے جو ہے وہ prices update کر رہے ہیں جس میں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے 5700 XT جو کی ایک ان کا special anniversary edition ہے وہ 5700 XT normal والے edition اور 5700 ان کی جو ہے وہ prices change کری ہیں تو جو تمہارا normal 5700 تھا اس کی price میں جو ہے وہ 30$ کم کیے ہیں جو normal 5700 XT والے جو anniversary edition اور non anniversary edition ان کی جو ہے وہ کیمت میں جو ہے وہ 50$ کا decrease دیکھنے کو آپ کو ملا ہے وہ جو کی 5700 کو جو ہے وہ 50$ cheaper بناتا ہے 2060 super سے اور 2060 کے price کے برابر لے آتا ہے اور جو تمہارا 2070 super ہے اور اس سے جو ہے تمہارا 5700 XT جو ہے لگ بھگ 100$ cheap ہوگا اور یہاں پہ جو ہے وہ کچھ benchmarks بھی دیکھنے کو آئے ہیں اور ان benchmarks کے recording آر آپ دیکھو تو ان benchmarks میں جو ہے وہ games میں جو ہے تمہارا جو 5700 ہے جو کی 2060 سے compete کرنے والا تھا وہ 2060 سے اچھا perform کرتا ہے کافی benchmarks میں کافی games میں لیکن 2060 super سے جو ہے وہ ہار جاتا ہے اور جو تمہارا 5700 XT ہے وہ کچھ games میں جو 2070 سے آگے ہے کچھ games میں 2070 اس سے آگے ہے بڑ 2070 super کی جو ہے وہ ٹکر نہیں کر پا رہا ہے تو اسی لئے جو ہے وہ AMD نے جو ہے وہ 2070 super اور 2060 super سے compete کرنے کے لئے پرائزز جو ہے وہ 50 ڈالر اور 30 ڈالر ڈکریز کر دیئے ہیں آپ کو جو ہے وہ یہ 7 تاریخ کو میرے خیال سے یہ graphics card کے official benchmarks آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے آپ کو Ryzen 3rd generation کی جتنے بھی CPUs ہیں ان کے آپ کو benchmarks دیکھنے کو مل جائیں گے آپ کو باد باد میں جو ہے وہ ان کے partner cards دیکھنے کو ملیں گے مطلب Asus MSI ان کے cards جو ہے وہ باد میں آئیں گے پہلے آپ کو normal جو ہے وہ جو تمہارے normal founder edition card ہوتے ہیں جو AMD کے blower style cards ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ benchmarks دیکھیں گے تو اگر تمہیں کوئی reviewer بولتا ہے کہ اس کے temperature زیادہ ہیں یا اس کے clock speed جو ہے وہ یہ boost نہیں ہو رہی ہے یا جو بھی فلانا فلانا چیزیں ہیں اس کو آپ کو زیادہ دھان دینے کی ضرورت نہیں ہے بکہ بعد میں جو Asus MSI Gigabyte ان سب کے جو cards آئیں گے تو ان میں double fan triple fan اور موٹی موٹی heat sinks اور یہ سب ہوگی تو اس میں of course cooling ہوگی اور اچھی ہوگی اور آپ کو 2070 super 2060 super ان کے بھی cards دیکھنے کو ملیں گے Asus MSI, Gigabyte, Galaxy, Inno 3D ان سارے brands کی طرف سے اور جو کہ تھوڑا باد میں ہوگا بعد میں آپ کو 2080 super بھی دیکھنے کو ملے گا اور یہ سب جو ہیں وہ دھیرے دھیرے کر کے آتے جائیں گے market میں تو اگر آپ کوئی ایک specific budget ہے تو آپ کا کوئی بھی budget ہو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس season کسی بھی budget پر PC build کرتے ہو آپ کے پاس بہت سارے options ہیں آپ کے پاس AMD کی طرف سے APUs ہیں آپ کے پاس تھوڑا اوپر جاؤ گئے تو آپ کے پاس RX 570, 580, 1660, 2060 جیسے options ہیں پھر اور اوپر جاؤ گئے تو آپ کے پاس آپ super series کے cards آ گئے آپ کے پاس 5700, 5700 XT تو آپ کے پاس ہر ایک 50$ یا پھر 30$ کے gap میں کوئی نہ کوئی card جو ہے وہ آپ کے پاس option میں ہے تو depend کرتا ہے آپ کا budget کتنا ہے آپ کسی بھی card کے طرف جا سکتے ہو reviews کا wait کرو CPUs کا wait کرو 7 تاریخ کو CPUs آنے والے ہیں اراؤنڈ شام کے ٹائم پہ آپ کو شاید videos دیکھنے کو ملیں گے ساتھ تاریخ کو کیونکہ انڈیا میں تو ساتھ صوبے ہو جائے گا لیکن US-americans اب 12 گھنٹے بعد ہوتا ہے تو ان لوگ کا سمجھ رہے ہو نا time difference تو یہاں پہ آپ کو ساتھ ساڑے ساتھ میبھی شام کے آپ کو شام کے ٹائم پہ جو ہے وہ reviews دیکھنے کو ملیں گے wait کرو اور CPUs جو ہیں وہ کافی میرے پاس CPUs کے بینچمارک پڑے ہیں مجھے نہیں لگتا مجھے آپ کو وہ دکھانے چاہیے نہیں دکھانے چاہیے شاید میں دکھا سکتا ہوں اگر میرے کو دکھانا allowed ہوگا تو آپ کو screen پہ بھی screenshot دکھ رہا ہوگا لیکن اگر مجھے allowed نہیں ہوگا تو آپ کو screen پہ بھی فیلحال gameplay کے علاوہ کچھ نہیں دکھ رہا ہوگا سمجھ جانا یہ چیز مجھے allowed ہے یا نہیں جب میں audio record کر رہا ہوں اس وقت پہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے review سے پہلے CPU دکھانا allowed ہے یا نہیں ہے مطلب میں benchmark میں دکھاؤں گا بڑا میں CPU دکھا سکتا ہوں تو یہ چیز مجھے allowed ہے یا نہیں ہے وہ چیز میں you know سمجھ لے ہو آپ لوگ تو امید ہے تم کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر تم کو PC hardware related content میں interested ہے تو پلیز نیچے جا کے description میں دیئے گئے links پہ وہ آپ shopping کر سکتے ہو amazon کے affiliate links shopping کر سکتے ہو تاکہ آپ میرے چینل کو support کر سکو دھنیواد bye bye take care guys